خواتینوں حضرات انٹرنیشنل میڈیا نے امریکی سرد ڈالن ٹاپ کے دورہ بھارت کے دوران بھارت کا اصل اور شربناک چہرہ برپور انداز میں بے نکاب کیا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کے مطابق جہاں ایک طرف ڈالن ٹاپ نے بھارتی نیو ڈلی کا دورہ کیا وہیں دوسری طرف ڈلی دنگے فساد کی ضد میں رہا ڈلی کے مسلمان شہریت کے متنازع قانون کے خلاف سرکوں پر جیسے ہی نکلے تو آر ایس ایس کے گنڈوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق جس وقت ٹرمپ اور اس کی بیوی کو نئی ڈلی میں سرکاری سکولوں کا وزٹ کروایا جا رہا تھا اسی وقت آر ایس ایس کے چھے گنڈوں نے اشوک نگر میں موجود ایک مسجد پر حملہ کر دیا مسجد کو آگ لگا دی گئی مسجد کے میناروں پر چڑھ کر الاؤنڈ سپیکر اتار لیے گئے اور میناروں پر بھارتی جنڈے لہرا دیے گئے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اس کی تھوڑی دیر کے بعد قدرت نے ان سے مسجد کی بے حرمتی کرنے پر ان سے ایسا انتقام لیا کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ چھے لوگ جیسے ہی مسجد سے نکلے اور موٹر سینکلوں پر سوار ہونے لگے اور واپس جانے لگے تو کسی نامعلوم شخص کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بن گئے جس میں چار تو اس وقت ہی ہلاک ہو گئے اور باقی دو شدید زخمی حالت میں ہر سپتال میں موجود ہیں اور یہ ہی نہیں آر ایسیس کے گنڈوں نے دلی میں موجود مسلمانوں کو گھروں کو بھی جلا دیا اس حوالے سے دلی کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ نئی دلی کی پورس انتحاب سندوں کو روکنے کی بجائے ان کا ساتھ دے رہی ہے پوری دلی سے اس وقت پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک سو پچاس سے زیادہ رخمی ہیں اور ناظرین مزید انٹرنیشن میڈیا بھارت کی منافقانہ عمل کو ظاہر کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب بھارت مسلمانوں کا قاتل بنتا جا رہا ہے اور اب اس کا کیا بنے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کمیٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا ظاہر زور کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوچوں کے ساتھ وچ سپ فیس بوک پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو کو سن سکیں فیوچر میں بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دریل وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن بروقت سب سے پہلے مل سکیں تب تک کے لیے اپنے اور گردوں نوار کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں اور ہمارے چینل دریل وائس کے ساتھ جلے رہیں